ہلو فرنس بہت بہت سواگت ہے ایک بار پھر سے اپنے ہی یوٹیوب چینل تیٹ فور پروفٹ میں تو آج کی اس اپ ڈیٹ میں بات کریں گے کہ ٹینڈ کو ایڈنٹی فائی کیس طرح سے کرتے ہیں اور دوستو یہاں پر ویڈیو سٹیٹ کرنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات کہ ہم کوئی فائننشل ایڈوائزر نہیں ہم ہماری جو بھی کانٹنٹ ہوتا ہے آپ کے لیے ایڈیوگیشنل پرپس سے ہوتا ہے جو ہماری خود کی اپنی نیجی ریسرچ ہوتی ہے تو بائی اصل کرنے کی ذمہ داری ہم یہ ہمارے چینل آپ کو کہیں پر نہیں دیتا ہے تو چلیے دوستو چارڈ پر دیکھتے ہیں کی ٹینڈ کو ایڈنٹی فائی کیس طرح سے کیا جاتا ہے تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کو سٹیٹ کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو بندے نئے چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں نئے ہیں تو وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں نوٹیفکیشن بل کو آن کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اپنے فینڈز کے ساتھ جہاں پر ان کو فری آف کاؤسٹ ویلیوبل نالیج ملتی رہے گی تو چلی دوستو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر کی ریلائنس انڈسٹیز کا میں نے چارٹ لیا ہوا ہے ٹھیک ہے فور آورز کا چارٹ ہے ٹھیک اب یہاں پر اگر آپ دیکھو گے ابھی تو آپ کو یہاں پر پرفیکٹ ہے جب چارٹ کو آپ بہت زیادہ شرنگ کر لیتے ہو تو آپ کے سامنے چیزیں کھل کر آ جاتی ہیں کہ اس طرح سے آپ کو لگ جاتا ہے کہ یہاں پرائز ایک اپ ٹرینڈ میں جا رہا ہے ٹھیک تو ٹرینڈ لائن کا جو دوستو بیسکلی مطلب یہی ہوتا ہے کہ ٹرینڈ لائن بولتے ہیں اس کو تو وہ ایک ٹرینڈ بتاتی ہے تو یہاں سے اس کے بعد اب ہم کو دیکھیں جو بندے ٹریڈنگ میں نئے ہیں وہ چیزوں کو اتنا اچھے سے نہیں سمجھتے ہیں تو یہاں پر ان کے لیے ویڈیو کافی زیادہ ساہیک ہو سکتا ہے اور زیادہ زیادہ لائک کریں تاکہ ہمیں اور ہمارے چینل کو آپ لوگوں کی طرف سے موٹیویشن ملتا رہے اور ہم آپ کے لیے جلد نئی نئی اپ ڈیٹس لاتے رہیں تو دوستو یہاں پر بیسکلی آپ کو کرنا صرف یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پہلے تو آپ کو جج کرنا ہوتا ہے کہ پرائس کا ٹرنڈ کیا ہے ٹھیک ہے آپ چارڈ کو جتنا زیادہ زیادہ شرنگ کر کے دیکھ سکتے ہو دیکھ لو جتنا زیادہ زیادہ آپ شرنگ کر کے دیکھ سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کو اس کے بعد اب دیکھیں یہاں سے اگر اس طریقے کے چارڈ کو آپ دیکھو گے تو آپ کو جلدی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن اگر آپ اس کو گوھر سے دیکھو گے تو آپ کو بہت کچھ سمجھ ماں سکتا دیکھیں بلکل ڈیپ لی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو موٹے موٹے یہاں پر دیکھیں یہ ٹرین اگر آپ اس طریقے سے ایک ٹرین کو دیکھو گے تو ایک ٹرین آپ کو دیکھ جائے گا اس طرح سے موٹا موٹا ٹرین دیکھ جائے گا ہائی ہے ٹھیک اسی طریقے سے دیکھے گا تو سیمپل آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ پہلے دیکھیں ایک ٹرین لائن کو پلوٹ کر لیجئے یہاں سے اس ٹرین لائن کو لیجئے جس کو بولتے ہیں رے جس پوائنٹ سے شروع کریں گے کافی آگے تک یہ آٹومیٹک لگ جاتی ہے تو ہم یہاں سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک اور اس کے بعد دوستو اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے یہاں سے دوستو ہم نے اس ہائی سے یہاں پر دیکھئے ہم نے کیا کیا ہم نے یہ ہائی کو یہ ہائی سے ملایا تو یہ ہائی اپنے آپ مل گیا یہ ہائی اپنے آپ مل گیا یہاں پر بھی مل ہی گئے یہ تھوڑا سا پرائز باہر گیا تو اس کو جانے دیں اس کی کوئی اتنی مانتہ نہیں ہے اور اگر باہر گیا پرائز تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترنت اندر بھی واپس آیا تو یہ ایک فیک بریک آؤٹ تھا یہاں پر یہ جو بریک آؤٹ ہوا نیچے کے سائیڈ یہ فیک تھا اب دیکھیں بریک آؤٹ اس کو بولتے ہیں اب یہ ایک ٹین لائن ہم نے پلوٹ کر لی ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ہمیں سیمپل سا کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں ایک موونگ ایوریج لینا ہے سیمپل موونگ ایوریج اچھے سمجھ لیجے سیمپل موونگ ایوریج لینا ہے ہم لوگ کو اور فیفٹی فائیو پیریٹ کا ٹھیک کافی اچھے سے ریزلٹ دیتا ہے یہاں پر دیکھیں میں نے پہلے سے پلوٹ کیا ہوا ہے باقی آپ انڈیگیٹر کے سیکشن میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہو اب دیکھیں کتنا اچھا نظارہ ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں پرانا ٹرنڈ لے رہا ہوں یہ دیکھیں چارٹ کو کافی ادھا شرنگ کیا ہے فور آورز کا چارٹ ہے دوستو اس کو کسی بھی ٹائم فریم پر لگا لیجیے گا اچھے سے ورک کرے گا اب دیکھیں ہم نے جو یہ ٹرنڈ لائن لی تھی اس طرح سے یہ ٹرنڈ لائن لے لی تھی تو یہ مین ہمارا ہمیں سمجھ مارتا ہے کہ پرائیز اوپر نکلتا ہے تو اس ٹرنڈ لائن پر آ کے سپورٹ لیتا ہے اوپر نکلتا ہے تو یہاں پر سپورٹ لیتا لیکن یہاں پر سپورٹ نہیں لیا ٹوڑ گیا تو مارکٹ بھی اریش ہو گئی تو جب نیچے آتا ہے پرائس تو ہمیں اس وقت دھیان لکھنا ہے کہ یہ ٹرین لائن ہماری تو نہیں بریک ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے دیکھیں دو کنفرمیشن ہم کو ملیں گی ایک تو یہ مین سپورٹ ہم کو ملنا ہے ٹرین لائن کا پلس سپورٹ اور ریسٹرنس کا ہی کام کرتا ہے مووینگ ایوریج تو یہاں پر سمپل مووینگ ایوریج لیا دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پر اس ٹرین لائن سے یہاں سے ہم نے شروع کیا تھا ٹھیک ہے اب یہ تو پچھلا ٹرینڈ ہو گیا اب دیکھیں یہاں سے اب ٹرینڈ یہاں سے ڈاؤن آیا یہاں سے ٹرینڈ اس جنگہ سے ٹوٹ گیا پرائس کافی زیادہ نیچے چلا گیا اور اتنا زیادہ نیچے گیا دوستو ابھی یہ جو لاکڈاؤن کا وقت تھا اس وقت کی ہی بات ہے لگ بک آٹھ سو بہتہ روپے کے اسپاس پرائز آ گیا ٹھیک اب ہم نے ایک ٹرینڈ تو یہ لیا تھا پچھلا تو جو یہاں پر ٹرینڈ لائن کا آپ کلر چینج کر لو آپ اس کو کلو بلو اور جو بیریش ٹرینڈ ہوگا اس کو ہم کریں گے ریڈ تو یہاں سے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں چائرڈ کو تھوڑا تب بڑا کرنا ہے اب ہمیں دیکھیں ایک چیز یہ سمجھ میں آ گئی ایک چیز ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ پرائز یہاں سے یہ اب ٹرینڈ میں چل لاتا تو یہاں سے ٹوٹا پرائز نیچے آیا ٹھیک اب ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں سے اب آپ پچھلے ہائز کو در دیکھو گے تو یہ ہائی پچھلا ہائی تھا اس سے پہلے کا ہائی ہے تھا پھر اس کے بعد اس سے ادھا ہائی بنا یہاں پر آ کر اس نے ایک ڈبل ٹاپ بنا دیا ڈبل ٹاپ بنا موونگ ایوریش کا بریک آؤٹ ہوا یہاں سے اس کے بعد یہاں سے اس طریقے سے ری ٹیسٹ کر کہ اس ٹن لائن کو بریک کیا تو پرائز یہاں تک چلا گیا اگر آپ آلماسٹ اس کی گرابر دیکھو گے تو ڈبل ٹاپ پیٹن کے بارے میں میں ویڈیو بناوں گا ڈبل ٹاپ اور ڈبل بوٹم کے بارے میں تو یہاں سے ہی پرائز ڈاؤن آیا ہے اس جنگہ سے یہاں سے ایک لائن میں پلوٹ کر کے دکھاتا ہوں تو بہت اچھے سمجھ مائے گا آپ کو دیکھئے اس طریقے سے چھوٹی جیک ٹن لائن لی اور یہاں پر دیکھئے اب ہمیں سمجھ مائے گے نا کہ دیکھے جب ٹرینڈنگ مارکٹ ہوتی اپ ٹرینڈ میں تو پچھلے ہائی کو توڑتی بھی جاتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں پہ ہائی دونوں سیم ہو گئے یعنی کہ ایک ڈبل ٹاپ لگ گیا پرائز نیچے آیا تھوڑا سا اوپر گیا ہمیں یہ ٹرینڈ لائن ہم نے پلوٹ کی ہے اس کا ویٹ کرنا دیکھے پرائز ٹوٹا اس کو جا کے ری ٹیسٹ کیا اور دیکھے کتنی بڑی اگراؤٹ کی تو اس طرح سے ٹرینڈ کو ایڈنٹی فائی کرتے ہیں اب یہاں پر موونگ ایوریج بھی ہمیں اچھے ریزلٹ دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ہٹا لیتے ہیں اب دیکھے یہ ہائی یہ جو دو ہائی سیم منیتے ہیں اس کے بعد یہ ہائی تھوڑا سا کم بناتا تو ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہمیں اس ہائی سے اس ہائی کو ملانا ہوگا اور دونوں ہائی آپ دیکھو گے یہ ہائی زیادہ تھا یہ ہائی کم تھا ٹھیک ہے سیمپل سا یہاں پر ہم یہ جو ٹرینڈ لائن کی رے ہوتی ہے اس کو لینا ہوگا اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کو اس سے ملا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھئے گور سے یہاں پر یہ بندو آپ کو دیکھے گا یہاں پر میں نے اس کو ملا دیا اور اس طرح سے یہ ٹرینڈ لائن پلوٹ ہو گئی ٹھیک اب اس کا کلر ہم کر لیتے ہیں ریڈ کیونکہ یہ بیریس ٹرینڈ کی ہے تو ہمیں اس سے پہچان رہے گی تو یہاں پر آپ دیکھو آپ دیکھیں پرائز جب گر کے یہاں تک آیا تو پرائز نے یہاں پر ایک بوٹم بنایا کافی زیادہ نیچے آگیا تھا پرائز تو بیسکلی لوجک والی بات ہے دوستو جب ایک دیکھیں ریلائنڈ انڈسٹریز ایک بڑا شیئر ہے بڑا نام ہے وہ جب اتنا زیادہ گر کے نیچے آیا ہے تو ظاہر سے بات ہے یہاں پر کچھ نہ کچھ تو کرائی جائے گا اب یا تو اس کے پرموٹرز کچھ کریں گے یا ریلائنڈ انڈسٹریز کے جو آنر ہیں وہ کچھ کریں گے یا ان کا جو بھی منیجنگ ٹیم ہے وہ کچھ ایسا کرے گی کہ پرائز اوپر جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھو گے کتنا ایک زبردست موف آیا اوپر کہ آٹھ سو بہتر کے بعد پرائز جسٹ ڈبل ہو گیا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اب دیکھیں پرائز یہاں سے گرا اوپر گیا اوپر جانے کے بعد اس نے پرائز نے ٹو ہنڈڈ پیڑڈ کے اوپر کلوزنگ دی تھوڑا بڑا کرتا ہوں چارٹ زوم کرتا ہوں تو اچھے سمجھ میں آئے گئی دیکھیں ٹو ہنڈڈ پیڑڈ کے اوپر یہاں پر اس نے کلوزنگ دی اگر ہمیں دوستو سپورٹ اور ریشٹنس بھی پلوٹ کرنا آتے ہوں گے دیکھیں بیسکلی تو موونگ ایوریز کا کام بھی سپورٹ اور ریشٹنس بتانے کہی ہوتا دیکھیں یہاں پر یہ سپورٹ ٹوٹا ہی تھا تب ہی پرائز نیچے آیا تھا اور واپر جا کے اس ریشٹنس کو جو موونگ ایوریز یہ ریشٹنس بن گیا تو پرائز نیچے آ گیا تو یہاں پر ہم ہوریجنٹل سپورٹ اور ریشٹنس ٹرین لائن کے سپورٹ اور ریشٹنس نکالتے ہیں تو کافی اچھے سم کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں پرائز یہاں پر آ گیا ٹھیک آ گیا کوئی بات نہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں دوستو سیمپل سیکھ ٹرین لائن کو چھوٹی سیکھ ٹرین لائن لینی ہے اور یہاں پر دیکھیں جب یہ ہائی اس طرح سے اس کو پلوٹ کرنا ہے اب دوستو یہاں پر موونگ ایوریز کا کمال دیکھئے گا اور ٹرین لائن کے اقارڈنگ ٹریڈنگ کرنے کا کمال دیکھئے گا کہ کیا ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر آلماسٹ یہاں پر دیکھیں بریک آؤٹ ہوا لیکن پرائز اندر چلا گیا اس کینڈل میں پھر دوسری کینڈل نے بریک آؤٹ کیا اور پرائز آپ دیکھو گے نیکسٹ ڈے جو مین اس کا جو سپورٹ ایڈیا تھا پہلے بلو کلر کی جو لائن ہے ٹرین لائن اس وہاں پر ریشٹ کر رہا تھا پرائز اور اس نے اس کے اوپر ہی کلوزنگ دی اور کلوزنگ دینے بعد دیکھیں پرائز کتنی تیزی سے بلیش ہوا آ کر پھر اس نے 50 پیریٹ کا سپورٹ لیا اب دیکھیں کتنے سپورٹ ہیں یہاں پر 50 پیریٹ موونگ 55 پیریٹ موونگ ایوریس کا سپورٹ ہے پھر یہ سپورٹ ہے پھر یہ سپورٹ ہے پھر اوپر نکلا پھر یہاں پر اس نے سپورٹ لیا پھر دیکھیں اوپر نکلا اب دیکھیں آپ کو لوجک یہ بڑھانا ہے کہ پرائیس دیکھیں یہاں سے کافی زیادہ اوپر نکل چکا ہے اس طرح سے اب پرائیس یہاں پر تھکے گا ٹھیک ہے تھکے گا پروفیٹ بوکنگ آئے گی تو پرائیس نیچے بھی آ سکتا ہے نیچے آئے گا تو ہمیں پاس یہ موونگ ایوریج جو ہے کچھ اس طرح سے بانتا چلا جائے گا تو یہاں پر ہمیں ایک سپورٹ ملے گا پھر ایک سپورٹ یہ ملے گا پھر ایک سپورٹ یہ ملے گا تو اس طرح سے دوستو دو تین ٹرین لائنز کو پلوٹ کر کے آپ ٹرین کو ایڈنٹی فائی کر سکتے ہو اور موونگ ایوریج آپ کو پرفیکٹ ٹرین بتاتا ہے اور یہاں پر دیکھیں اب یہاں سے اگر پرائیس نیچے گرا تھا اس جنگہ سے تو جو اگریسیب بائیر ہوتے ہیں جو پرفیکٹ ٹریڈر ہوتے ہیں وہ یہاں پر شورٹ کرتے ہیں لیکن آپ اگر نئے ہو تو آپ کو یہاں پر شورٹ نہیں کرنا ہے آپ کو یہ دھیان لگنا ہے رولز کو فالو کرنا ہے کہ 50 پیڑیڈ موونگ ایوریج کے 55 پیڑیڈ موونگ ایوریج کے اپ سائیڈ ہے پرائیس اس کے اوپر ہے پرائیس تو جب تک اس کو بریک نہیں کرے گا ہم نیچے نہیں آئیں گے ہم چھوٹ کنٹری نہیں لیں گے تو یہاں پر دوستو دو چین چیزوں کا آپ خیال کر لوگے اب دیکھیں یہاں پر پرائیس جب آتا ہے نیچے سپورٹ پر کہیں پر تو وہاں پر ایک کانسالڈییشن ہوتا ہے پرائیس میں ایککومولیشن بھی بولتے ہیں اس کو تو وہاں سے ہوا اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں کچھ دیکھیں کچھ اس ٹائپ سے یہاں پر ایک ایڈیا بنا لینا ہے آپ کو دیکھیں رہا ہے یہاں پر لائن بھی اگر آپ لوگ آؤ گے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں کہ اس طرح سے ہمیں ایک ٹرین لائن کو پلوٹ کر لینا ہے چھوٹی سی ایک ٹرین لائن کو پلوٹ کر لینا ہے تھوڑا تھا لوجک بڑھانا ہے دوستو بس ٹریڈنگ اس کے ہی اوپر ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹرین لائن کو لگا لیا اس کا بریک آؤٹ ہوا پرائیس اوپر نکل گیا پرائیس نیچے آیا اب یہاں سے سیدھے ہی اوپر نکلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیس کافی زیادہ ہائی بولیش ٹرینڈ میں ہے لیکن پرائیس کافی اوپر چل چکا ہے پرائیس نیچے بھی آ سکتا ہے تو یہاں پر امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں میں نے بلکل کلیر کٹ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے آپ ٹرینڈ کو ایڈنٹی فائی کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو ایک چیز سمجھ لیں ٹرینڈ is your friend آپ ٹرینڈ کے ساتھ ٹریڈنگ کریں گے دیکھیں ٹرینڈ کیا بولا ہے ٹرینڈ بولا ہے کہ یہاں سے یہاں تک پرائیس اوپر جا رہا ہے اب اس میں پرائیس اوپر بھی جا رہا تھوڑا نیچے بھی آ رہا اوپر بھی جا رہا ہے نیچے بھی آ رہا لیکن آپ دیکھو کہ تو اوپر ہی جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ اوپر ہی جا رہا ہے بس ٹرینڈ کو ایڈنٹی فائی کر لیں گے تو ٹرینڈ آپ کے لئے کافی زیادہ سمپل اور آسان ہو جائے گی دیکھیں میں نے ڈائیورجن کے ویڈیو ڈالے تھے ہیڈن ڈائیورجن کے ویڈیو ڈالا تھا ریکلور ڈائیورجن کا ویڈیو ڈالا تھا آر ایس آئی والا تو وہاں پر اس چیز کو نہیں دیکھا ورنہ ٹرینڈ کو آپ پہچان لیں سپورٹ ریشٹن نکالنا سیکھ لیں اور ڈائیورجن پکڑنا سیکھ لیں ٹرینڈگ بہت آسان ہو جائے گی آپ کے لئے دوستو بس یہی دو چار چیزیں ہوتی ہیں ٹرینڈگ میں اور مین سکھیل ہوتا ہے سارا ڈیمانڈ سپلائی زون کا یا سپورٹ اور ریشٹنس کا اور یہ جو ٹرینڈ لائنس وغیرہ یہاں پر پلوٹ کی گئی ہیں یا جو موونگ ایوریج ہے یہ سب آپ کو سپورٹ اور ریشٹنس کا ہی کام کرتا ہے دیکھیں پرائز اس یہاں سے گرا تھا نیچے تو یہاں پر یہ اس کا ریشٹنس ہے نا تو یہاں سے اس ریشٹنس کو اس نے بریک کیا پرائز اس کے بعد ہی بلیش ہوا نا یہ جتنے بھی ریشٹنس تھے تو یہ عریب قریب آگئی تھے پرائز نے سب کو توڑا تو اوپر گیا اس کے بعد 50 پیریٹ کے اوپر سپورٹ لے رہا ہے اب اگر یہ جب 50 پیریٹ کو اس طرح سے توڑے گا تو 50 پیریٹ جو ہوگا وہ اس کا ریشٹنس بن جائے گا ابھی جو سپورٹ کا کام کر رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ تو وہ اس کا ریشٹنس بن جائے گا تو یہ چیز کا دھیان رکھئے دیکھیں ٹریڈنگ بہت سمپل ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سا دماغ لگا کہ وید لوجک اور رولز اور ریگولیشنز کو فالو کر کے ٹریڈنگ کرو گے تو ٹریڈنگ کافی ادھا آسان ہو سکتی ہے آپ کے لیے تو چلیے دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں نے آپ کو کافی کچھ جانکاری دینے کی کوشش کی ہے اپنی سمجھ سے جو چیز نہ سمجھ میں آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں نئے بندے چینل کو سسکرائب ضرور کریں نوٹیفکیشن بیل کو آن کریں تاکہ ہمیں نیکس ٹائم موٹیویشن ملے اور ہم نیکس ٹائم آپ کو نئی نئی اپ ڈیٹس دیتے رہیں وہ بھی فری آف کاسٹ تو چلیے دوستو مجھ کو ازاد دیجئے جب تک کے لیے جائے ہن جائے بارات